نمسکار میں ہوں سندیب چودری نیوز 24 کی خاص پیشکش منتھن میں آپ کا سواگت ہے منتھن کر رہے ہیں مدیہ پردیش کے صورتحال پر اور اس سطر میں ہم خاص بات کریں گے صحت کی مدیہ پردیش کی صحت کتنی صدری کتنی بگڑی ہے شیوراج کے راج میں اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ دو خاص مہمان میرے ساتھ سوبے کے سواست منتری ابھی دو مہینے پہلے ہی کاربار سنبھالا ہے رستم سنگھ ہے بڑے کڑک پولیس افسر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اپنے اس راج میں میرے ساتھ مکیش نایک سواست منتری رہ چکے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے وہ ہیں اب ایک چیز صحت کی ہیلتھ ایز ویلتھ پرانا فلسفہ ہے بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے پہلا سکھ نیروگی کھایا پہلا سکھ نیروگی کھایا تو یہ کتنا سکھی ہے کتنا سکھی ہے کتنا سکھی ہے مدیہ پردیش رستم سنگھ جی دیکھئے میں یہ کہوں کہ سواست کا جہاں تک سوال ہے ہر گورنمنٹ کے لئے چیلنگ ہوتا ہے بہتر کام کیے جاتے ہیں اس سے بہتر کرنے کی ہمیسا سمبھاونا رہتی ہیں اس لئے ہم یہ کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے بہت کچھ کرنا باقی ہے بہت کچھ ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے اور بہتر کرنے کی ہمیسا گنجائش رہتی ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پریاس کر رہے ہیں مانی سیورا سنگھی کا سمویدن سیلتا کے ساتھ یہ اس پسٹ نردیش اور ڈائریکشنز ہم لوگوں ہیں کہ مدردیش کی ساڑھے سات کروڑ جن سنکھیا کو سوست رہنے کے لئے جو بھی ضروری ہے ہیلتھ کے ڈپارڈمنٹ کے حساب سے وہ ضرور کیا جانا چاہیے مدردیش میں ہیلتھ کو لے کر جو کام ہو رہے ہیں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں میں کمپیر نہیں کرنے کی بات کر رہا لیکن تمام بیترے پریدیشوں کے لوگ ہمارے ہاں کا موڈل دیکھنے آتے ہیں اس کی جا کے نکل کرتے ہیں کوسس کرتے ہیں آپ ایک پروفیسر ایک بھلے انسان کی طرح بول رہے ہیں سرکار آپ ہیں سر آپ پریچنگ نہیں کر سکتے اس وقت ہمیں تو ریزلٹ چاہیے نا نتیجے چاہیے آپ کہیں کہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ستر سال آزادی کے بعد بھی ہونا ہی چاہیے تو کب نومن تیر ہوگا کب رہا دانا چاہیے تو میرا سنیں گے بھی تو آنکھڑے آپ بتاتے ہیں ہم سے جواب بھی لینے دیتے ہیں میرا آگرہ یہ ہے آپ سے کہ اگر پچاس سال تک ایک بھی ڈاکٹر نیا میڈیکل کالیج نہیں بنے گا تو ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے ڈاکٹرز اپلبدی نہیں ہیں ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں تو وہ میڈیکل کالیج کسے بنوانے تھے گورنمنٹ کو بنوانے تھے وہی تو تو گورنمنٹ سے ہی تو میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ ہماری گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بارہ سال ہوئے ہیں اور تب ہی سے آپ کو گنانہ سروع کروں گا تو سیڈال میں میڈیکل کالیج سپری میں میڈیکل کالیج دم آپ کے دتیاں میں میڈیکل کالیج رتلام میں میڈیکل کالیج کھنڈوہ میں میڈیکل کالیج چھترپر میں میڈیکل کالیج ساغر میں میڈیکل کالیج یہ ہماری سرکار میں آئے ہیں بن رہے ہیں اور ساغر بن چکا ہے چل رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انیس سو ایک سٹھ سے لے کے دو ہزار تین تک کوئی ایک بھی میڈیکل کالیج بنا کیا مکش ناک یہ جو بھٹا بیٹھا ہوا ہے اس کی بنیاد تو آپ نے نیو آپ نے رکھی میں دوسر طرح سے اس بشاہ کو اٹھانا چاہتا ہوں یہاں سب آڈینس بیٹھی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک میڈیکل کالیج کے لیے اور ایک جلہ اس طرح کے ہسپٹل کے لیے کیا ضروری ہے کیا میڈیکل کالیج میں سی ٹی سکین ہونا ضروری ہے کے نہیں ایم آر آئی ہونا ضروری ہے کے نہیں ایک بلڈ بینک ہونا ضروری ہے کے نہیں ایک پیتھولوجی ہونا ضروری ہے کے نہیں ڈیجیٹل ایکسرے مشین سونوگرافی انڈسکوپی ہونا ضروری ہے کے نہیں میڈیکل کالیج میں لوگوں کا یہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ بوڑی لے جانا سواستی بھاک کا کام ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ڈیڈ بوڑی لانا لے جانے کا کام سب وہاں کا ہے یہ ہونا چاہیے آپ پھر کہیں گے کہ چاہیے کہہ رہا ہوں یہ تو میں کہہ نہیں سکتا یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہوں گا میں تین بہنوں کی لاش ایمبولنس نہیں آئی جننی ایکسپریس جننی ایکسپریس ڈیڈ بوڑی کے لیے نہیں ہے چار سو پہ رہے گئے میں بہت صاف کہہ رہا ہوں یہ بہت صحیح کر رہا ہوں یہ بہت صحیح کر رہا ہوں جننی ایکسپریس ایمبولنس ایک سو آٹھ ڈیڈ بوڑی ڈھونے کے لیے نہیں ہے اگر ڈیڈ بوڑی ہوگی اس میں تو آپ کو جب تک پوری طرح سے صاف کر کے ڈاکٹر سے سٹریٹ نہیں لے لیں گے تب تک وہ اس میں مریض نہیں لے جا سکتے آپ اس لیے ہنڈیڈ ایٹ یا جننی ایکسپریس یا ہماری ایمبولنس ان میں ڈیڈ بوڑی نہیں لے جائی جا سکتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے رستم سنگھ جی کو تو سواست منتری بنے ہوئے ابھی لگ بھگ ڈیڑھ مہینے ہوا ہے اس کے پہلے سواست ویبھاگ کو جتنی دھنراشی مدھ پردیش میں ملی ہے میں کہتا ہوں جننی ایکسپریس کی بات ہو رہی ہے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی جننی ایکسپریس انیس منٹ میں آ جائے گی حقیقت یہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی یہ اس بات کو یہ صحیح نہیں ہے ایک آنکڑا دین کا مطلب پورے آنکڑے نہیں ہوا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک سوچنا مل گئی کہ ایسا ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے پردیش کی بیوستان خراب ہو گئیں ایک اگر گلتی کسی نے کی ہے آٹھ گھنٹے تو بہت زیادہ بتا دیا ایسا تو ایک بھی پرکان مدبردیش میں نہیں ہے کہ آٹھ گھنٹے تک جننی کے لیے کسی کو انتجار کرنا پڑا ہو جننی جانے کے لیے اتنی امرجنسی ہوتی ہے میں امریہ کا ذکر کر رہا ہوں یہ امریہ سے خبر آئی میں یہ کہہ رہا ہوں میں اس کی تصدیق کرا لوں گا میرے پاس آج تک خبر نہیں آئی ہے کہ کسی بھی جننی کو ساڑھے آٹھ گھنٹے لگے ہوں یہ تو بلکل عوستو سے نہیں لگتا ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو گمبیتا سے چانچ کرا لیں گے یہ اپواد ہو سکتا ہے جننی سرکشا کی گاڑی کا جانا لیکن اتنی بڑی آوازی کے رہتے جننی سرکشا کا جو پریوان ہے لاجن لانے لے جانے کا اس کو میں سنتوز جنک مانتا ہوں سنتوز جنک مانتا ہوں یہ کم سے کم یہاں تھوڑی دریادلی دونوں طرف سے ہو رہی ہے یہ آروپ رتی اروپ کا دور نہیں مجھے لگتا ہے بلکل آروپ رتی اروپ کا دور نہیں دونوں کا مقصد آپ کا مقصد ہمارا مقصد مدوردیس کی جنتہ کا سواس بہتر ہو اس منتن کے کوئی نتیجے نکلیں جس میں ہم لوگ اور گمیتا سے بات کریں اس کے لیے بیٹھیں مجھے ایک چیز بتائیے اور یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آنے والا سوال ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے بات مانی بھی مکیش نائک نے سرکار ان کی ٹاپ رائیٹی نہیں ہیں سواست میڈیکل کالجز نہیں بنتے ہیں اسپتال نہیں بنتے ہیں تو صحت کیسے ہماری درست ہوگی پر یہ بنتے کیوں نہیں ہیں اس میں میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بواد لے کر آنا چاہوں گا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا دب دبا جو ہو گیا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل ہسپلٹلز جو ہیں وہ بہتر ہیں سرکاری میں تو جانا ہی نہیں سارے رسوق دار لوگ وہ اسپتالوں کے مالک ہوتے ہیں وہ ملائک آٹھتے ہیں سرکاری اسپتالوں کو سازشن بدتر سے بد سے بدتر حالت میں رکھا جاتا ہے کیا ایک سواست منتری سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ کو دب کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں میں جوالپور وزیٹ کیا جوالپور کے مہلہوں کا جو ہسپٹل ہے ایلگین ہسپٹل گیا اور میں آپ دبے سے کہہ سکتا ہوں کسی بھی پرائیویٹ ہسپٹل سے بیٹر ہے سرکاری اسپتالوں کو ان کی ہتھاستیتیہ بگڑتی جر جر حالت بنے رہنے دی جاتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پرائیویٹ انٹرپرائیز سے پرائیویٹ انڈویجوال سے آپ ملی بغت کریے ان کو لائسنسز دیجئے ان کو زمین دیجئے سستے داموں پر وہ آلی شان فائیو سٹار ہسپٹلز بنائیں گے اور پیسے کمائیں گے دیکھئے سرکاری اسپتالوں میں جب تک جنبھاگیداری کو سنسچت نہیں کیا جائے گا جب تک چیزیں آؤٹسورس نہیں کی جائیں گی تب تک چیزیں چلنے والی نہیں ہیں آپ سیٹی سکیڈ مشین لگا دیجئے ٹیکنیشن گڑھوڑ کر دیتا ہے تاکہ پورے سیٹی سکیڈ پرائیویٹ جگہ پر ہو اور ڈاکٹر کو کٹ جائے ان کا کمیشن انہیں مہینے سرکاری اسپتالوں میں کام ہی نہیں کرتے ہیں سر یہ تو بات آپ مانیں گے جو آپ سجھاپ دے رہے ہیں آنے والے سمیہ میں مدبردیس کی اکیاون کے اکیاون ڈسٹک ہسپیٹلز میں ہم آؤٹسورس سے مسین بھی لگوائیں گے ان سے ہی چلوائیں گے تو وہ تو نہیں کرے گا پرائیویٹ میں جائیں کیونکہ اس کا خود کا بجنس ہے اور کم سے کم ریٹ پر بلہا پرائیویٹ میں کرنے والوں سے ایک چوتھائی پیسے پر ہم کروائیں گے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور سی بہت جلدی مدبردیس میں لاغو ہو جائے ہیں ایک مدبردیس کے بھوشے کی بات پوچھ لوں رستم جی مجھے ایک چیز بتائی یہ میں آکڑے دیکھ رہا تھا انفنٹ موٹالٹی ریٹ مدبردیس سب سے اوپر ہے ہزار میں سے اکیاون موقع یہ آکڑا آپ کو پیڑا دیتا ہے بجھے کبھی آپ نے تلاش نہیں کوشش کی اس کی ہم نے بجھے بھی تلاشی ہے اور یہ پیڑا دائک بھی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کچھ بہتر کیے ہیں پچھلے سالوں میں یہ ستر سے تری سٹ ہوئی تری سٹ سے انٹھاون ہوئی انٹھاون سے ایک کیاون ہوئی ہم نیچے آتو رہے ہیں لیکن ہم اس کو جیرو پل لانے کا پریاس کر رہے ہیں دیکھئے پورے وشو میں ششیو مرتیو در میں بھارت سب سے آگے ہے اور اس میں بھی مدبردیس سب سے آگے ہے یعنی دنیا میں ششیو مرتیو در میں مدبردیس سب سے آگے ہے ابھی منتری جی نے بھی چنتہ بتائی اور یہ تب ٹھیک ہوگا جب پچاس پرتیشت مہیلہ جو کوپوشن کی شکار ہے دروبتی مہیلہ خاص طور سے اس کو جب پوشن آہار ملے گا اور پچاس پرتیشت مدبردیس کا بچہ جو کوپوشن کا شکار ہے اس کو جب پوشن آہار ملے گا تب ششیو مرتیو در کو گھٹایا جا سکتا ہے اگر سو روپیہ آپ کے پاس ہے تین روپیہ اپنی سواست پہ آپ لگائیں گے تو سواست کیسے رہیں گے مجھے یہ سمجھیں آپ جو ہے اس کو اور ادھک ہونا چاہیے یہ بالکل سویکار کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے 45 پیشنٹس پہ ایک بیڈ آویلیبل ہے اور نیوز نے دکھایا بھی کہ ایک بیڈ پر اراؤنڈ ٹو لیڈیز وہ دے جو ڈیلیوری کے لیے تھی تو ایک بیڈ پر دو لیڈیز ڈیلیوری کے لیے تھی اور کنڈشنز بہت خراب تھی بیڈ شیٹس خراب تھی سر تو سر اس کے لیے کیا کر رہی ہے ہماری ہیلت منسٹری جانے کی بات کرتے ہیں ہنڈر ایٹ ہمارے ہاں کی لاکھوں لاکھ ایک ایک سال میں پانچ پانچ لاکھ لوگوں کو جیون دیا ہے لوگوں کی لائف بچائی ہے کتنی چٹھیں ہجاروں میرے پاس دو مہینے میں آئی ہیں کیا آپ کے ایک سو آٹھ نے میرے بیٹے کی جن بچا دی کیا آپ کے ایک سو آٹھ نے میرے بیٹے کی جن بچا دی ہم نہیں بچا رہے ہیں یہ بیوستہ بچا رہی ہے اور ہم لوگ اس کو اور درست کرنے جا رہے ہیں یہ جننی کی بیوستہ تھی جننی سوچنا مرنے پر جننی گاڑی جاتی تھی اور گھر سے جس کی ڈلیوری ہونی اس کو لے کے آتی تھی یہ جلے وار تھی ہمارے انکیام جلے انکیام یونٹ تھی سی ایم ایچو ٹھیکے دیتے تھے وہ اپنی بیوستہ کرتے تھے وہ ڈسٹک میں سوچنا ہے اب ہم اس کو سب کو ایک جائی کر رہے ہیں آنے والے ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے بعد پورے مدی پردیش میں ایک ہی نمبر ہوگا ون جیرو ایٹ اسی پہ جننی بھی چلے گی اس پہ یہ بھی چلے گی یہ بتائیے سواست تو ایک ایسا مسئلہ ہے اس پر تو کوئی راجنیت کا سہمتی بھی نہیں ہو سکتی تو الگ الگ مختلف راجنیت دل ایک منچ پر کیوں نہیں آتے سواست کے مدد پر آپ بپکش میں ہیں آپ ستہ پکش میں بھی آسکتے ہیں لیکن بپکش میں رہتے ہوئے مدی پردیش کے سواست کے لیے آپ نے کونسی مہمیاں بیڑا اٹھایا یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں دیکھئے کانگریس کے یہ کہنا کہ کانگریس کے جمعانے میں اتنے سیمید بجٹ میں کوئی کام نہیں ہوا ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہم ایک ساجہ ایک مہم چلنا چاہیے ایک ساماج ایک آندولن بننا چاہیے آپ کو یہ دیکھئے میں نے خود اپنے پریاسوں سے بائی پاس سرجری کا اور سپر اسپیسلیٹی ہاسپٹل ریڈ کراس بہو پال میں بنایا ہے جہاں ایک پیسہ راج سرکار نے نہیں دیا ایک پیسہ کندر سرکار نے نہیں دیا ایک پیسہ کسی سے دان میں نہیں لیا میں نے اور بائی پاس سرجری انجیو گرافی انجیو پلاسٹیک کینسر کا اور جنرل لوگوں کا بارہ سو مریض کی ایوریڈ پرڈے کی او پی ڈی ہے تو میں نے ریڈ کراس کا ہاسپٹل کرنایا پانچ لاکھ لوگ روج اوپی ڈی میں مدی پردیش میں آتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بھی سواس نہیں ہے فائیب لیکس آتے ہیں اور تیس یار چالیس یار بھرتی بھی ہوتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ مدی پردیش میں پورے علاج کی بیوستان کرنے کے پورے طرح سے سرکار پرتبط ہے جہاں کوشش ہوگی اگر سوست مدی پردیش سوست بھارت ہمیں چاہیے ہیلتز ویلتھ اگر کرنا ہے تو یہ منتریوں پر تو دباؤ بنانا ہوگا جیسے اس لڑکی نے بنایا وپکش اور ستہ پکش کو مل کر کام کرنا ہوگا نہیں ہم لوگ کری رہے اور سوسائٹی کو سماج کو لگاتار ایک پریشر گروپ بنے رہنا ہوگا ہیلڈی رہے مدی پردیش ہیلڈی رہے انڈیا اسی امید کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت شکریہ